اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچے بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ ٹھیک رکھیں صحت و تندرستی واری زندگی عطا فرمائیں آمین ہانجی تو پیارے بچوں آج کی ہماری یہ مشک ہے جسے ہم نے ریپیٹ کرنا ہے ڈھو کی ہے کیونکہ پیئی نیبر فیفٹی فائی پہ ہے اس کے اوپر ڈیٹ لگا لینے آپ نے اس کے علاوہ یہ دیکھئے لکھا ہے کہ خاکہ بنا کر ڈنگ پھریں یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ساری ڈوٹس سے ہیں آپ نے ان کو میچ کر لینا ٹھیک ہے ان کو آپ نے میچ کریں گے جیسے جیسے آپ ڈوٹس کو میچ کرتے جائیں گے اس طریقے سے آپ کا جو یہ حرف ہے بنتا جائے گا پہلے یہ حرف بنے گا پھر یہ بنے گا اور دونوں حرف کو ملا کر ہمارا ایک لفظ بن جائے گا ٹھیک ہے جسے ہم ڈھ بولتے ہیں یہ اس کو آپ نے پہلے بنانا ہے اچھے سے پھر اس کے اندر پیارے سے آپ نے کلرز بھی کرنے ہیں جو جو آپ کو رنگ پسند ہو جیسا آپ چاہو آپ اس میں ویسا ہی پیارا سا رنگ بڑھ دیجئے گا بہت خوبصورت سا اس کو بنانا ہے اور اس کو جب آپ بنائیں اس کو جیسے جیسے آپ بناتے جائیں ساتھ ساتھ آپ نے اس کو پڑھتے بھی رہنا ہے تاکہ یہ آپ کو رجاد بھی ہوتا رہے اور آپ کو یہ بھی یاد رہے کہ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لفظ ہم نے بنا کے اس کو پڑھا تھا جب آپ اس کو بنائیں گے تو آپ کے دماغ میں وہ سارے لفظ بھی آئیں گے جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں ہم نے انہیں پڑھا ہوا ہے پھر آپ جیسے ہی نیچے آئیں گے یہ دیکھیں ہماری مشک ہے ہم نے سارے لفظ پڑھے ہوئے ہیں تو اب ہم ان کو دوبارہ سے پڑھیں گے ہم ان کو دوبارہ سے تیار کریں گے بہت اچھے طریقے سے اور جیسے جیسے ہم میں آپ لوگوں کو پڑھاؤں گی پڑھاتی جاؤں گی اسی طریقے سے آپ لوگوں کے دماغ میں آتا جائے گا کہ اس کو ہم نے کون سے صفحے پہ پڑھا تھا کس جگہ پہ ہم نے اس کو پڑھا ہے اور یہ کہاں کہاں پہ آ چکا ہے پہلے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں لفظ ہمارا ہے ڈھ اور یہ بھی ہم نے اس کے اوپر سے ہم یہ ٹویں ہٹا دیں تو یہ کیا بنتا ہے ڈھ یہ دھ بھی ہے اور یہ ڈھ بھی ہے ٹھیک ہے اگر اس کے اوپر ہم یہ نہ ڈالیں تو یہ ہمارا ڈھ ہے اگر ہم یہ لگائیں تو یہ ہمارا ڈھ ہے ٹھیک ہے تو ڈھ اور ڈھ دونوں کے الفاظ سے ہیں وہ اس ہماری مشک میں موجود ہیں جنہیں ہم پڑھیں گے اور یاد بھی کریں گے جسے ٹھیک ہے چلیں تو اب ہم پڑھنے کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے ہم علم اضافے کی دعا پڑھتے ہیں ٹھیک ہے ربی زدنی علمہ پھر اس کے بعد کام آسانی کی دعا پڑھتے ہیں ربی یسر وَلَا تَوَسْسِر وَتَمْمِ بِلْخَيْر ٹھیک ہے پیارے بچوں جب بھی آپ پڑھنے لگتے ہیں تو اس سے پہلے علم اضافے کی دعا پڑھا کریں اس کے بعد آپ لو کام آسانی کی دعا بھی پڑھا کریں ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ جو بھی سبق یاد کرنے لگیں گے وہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے یاد ہو جائے گا ہاں جی تو اب آتے ہیں ہم پڑھنے کی طرف آتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم اپنا سبق سٹارٹ کرتے ہیں پڑھنے کی طرف ہانجی پیارے بچوں ہمارا پہلا حرف ہے آ آ اور دوسرا کے دھا آ دھا اسی طرح سے آگے دیکھیں دھا گا پھر آ گیا جائے یہ ہے ہمارا دھو بی ہانجی تو ہو گیا آدھا دھا گا دو بی ٹھیک ہے آگے دیکھیں دھا ت ٹھیک ہے یہ ہمارا ایک ہے حرف دھا اور یہ ت دھا ت دھا ل آگے ہے دھو ار ٹھیک ہے دھو ار اس کی نیچے لائن پہ آ جائے دھو دھو تا گاڑا آدھی ٹھیک ہے آدھی ٹھیک ہے ڈاڑی کار دھے دھو اور ہ ی گیا تو کیا بنا ڈھے اسی طرح سے نیچے دیکھو پیارے بچو ڈھا کا کیا ہے ڈھا کا اور یہ ہے دھا یہ ہے دھا یہ ہے دھا دھا را ٹھیک ہے دھا را دھا ن کیا ہے دھا ن اور یہ ہے دھ ڈو تا کیا ہے دھو تا آگے ہے کار کار دھا دھو تا ٹھیک ہے دھو تا پھر آگے آ جائیں یہ دیکھو ہم نے لفظ اوپر بھی پڑھا ہے یہ اس جگہ پہ یہاں پہ بھی ہم اس کو پڑھ گیا تو ہم نے اس کو یہاں پہ کیا پڑھا تھا دھو تا یہ بھی یہاں پہ بھی ہم اس کو یہی پڑھیں گے ڈو تا ٹھیک ہے آگے ہے آ دے کیا ہے آ دے پھر ہے ڈا تا ڈا تا دھو تی دو تی دا ار کیا ہے دا ار آگے ہے اس کا نام ہے یہ والا ٹھیک ہے اور یہ کیا ہے ڈو ل کیا ہے ڈو ل اس کے بعد کیا ہے ڈو بی کیا ہے